ثُمَّ أَصْبَحْتُ سُمْبُلَةً صَفْرَاءَ فِي حَرَارَةِ الشَّمْسِ حرارہ حرارہ بولتے ہیں تپش گرمی اصباح يُصبحو ہو جانا ثُمَّ أَصْبَحْتُ پھر میں ہو گیا یہاں پر بھی دیکھیں اصباح افعال ناقصہ میں سے ہے تو اصباح فعل تازمیر جو ہے وہ اصباح کا اسم ہو گئی فائل نہیں ہو گئی ٹھیک ہے اور آگے دیکھیں سُمْبُلَةً صفراء موصول صفت بن کر اصباح کی خبر ہو گئی منصوب ہو گئی تو میں بن گیا میں ہو گیا کیا ہو گیا سفراء پیلے کو بولتے ہیں اصفر کا مونس ہے زرد کے معنی میں زرد بالی زرد بالی بن گیا فی حرارتِ شمسی سورج کی تپش میں سورج کی دھوپ میں گرمی میں زرد بالی بن گیا وَكُنْتُ عَرَاءُرْمِ دیکھتا تھا وہ کہہ رہا ہے پودا کویا یا ٹکڑا کہہ رہا ہے اور میں دیکھتا تھا صدیقاتی یہاں پر بھی دیکھئے دیکھئے یہاں پر تین لفظ آگئے صدیقاتی رفیقاتی شقیقاتی تینوں ایک ہی معنی میں آگئے اپنی سہیلیوں کو اپنے دوستوں کو اپنی ہمجولیوں کو ہے نا اپنی ہمجنس چیزوں کو میں دیکھتا تھا وَكُنَّا نَتَحَدَّسُ اور ہم باتیں کرتے تھے تحدثے تحدثو باتیں کرنا باتیں کرنے سے مطلب ہلنا سمجھ رہے ہو یعنی وہ ہلتے تھے چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے تھے وہ ہلتے تھے اور ہم باتیں کرتے تھے وَنَا اَحْتَزُّ تَرَبًا اِحْتَزَّ يَحْتَزُّ باب افتعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے ہل جانا ٹھیک ہے ترابن بولتے ہیں خوشی اِحْتَزَّ تَرَبًا ترابن یہاں پر اگر ہم جو ہے اس کو وہ مانے مثال کے طور پر اس کو مفعول لہو مانے ہم کہ خوشی کے مارے ہل جانا خوشی کی وجہ سے ہل جانا ٹھیک ہے تو خوشی کے مارے جھومنے کے معنی میں آتا ہے اِحْتَزَّ بھی یہاں جھومنے کے معنی میں ہو جائے جھومنا ترابن خوشی کے معنی جو ہے خوشی کی وجہ سے ٹھیک ہے تو خوشی کی وجہ سے ہم جھومتے تھے ہم باتیں کرتے تھے اور ہم خوب خوش ہوتے تھے اِحْتَزَّ ترابن خوب خوش ہوتے تھے خوشی کے مارے ہم جھوم جاتے تھے وَقَانَتْ اَيَّا مَنْ جَمِيلَتًا اسی کو دیکھئے آپ اِحْتَزَّ ترابن کو اگر استعمال کرنا چاہیں آپ کے نہ چاہیں کہ استاذ خوشی سے جھوم رہے ہیں تو فعل مزارے یہ اس کے ساتھ آئے گئی ٹھیک ہے خوشی کے مانے میں یا پھر میں خوشی سے جھوم اٹھا تو اِحْتَزَّ دُو فعل مازی لائیں گے اِحْتَزَّ دُو میں جھوم اٹھا ترابن خوشی کے مارے تو وَقَانَتْ اَيَّا مَنْ جَمِيلَتًا اور وہ خوبصورت دن تھے کانت میں دیکھیں کانت میں جو ہیہ زمیر ہے وہ کیا ہے کانا کا اسم ہے سمجھ رہو تا زمیر اسم نہیں ہے کانت میں جو تا جو ہے وہ علامت مونس کی وہ زمیر نہیں ہے یعنی پہلے سیغے میں کانا میں اور کانت ان دونوں سیغوں میں زمیر کیا رہتی ہے پوشی داریتی ہے باقی سب سیغوں میں کیا رہتی ہے زمیر آپ کو سامنے دکھائی دے گی کانا میں علف کانو میں وہا ہو کانت میں تو ظاہر سی بات ہے تا علامت مونس ہو گئی کانتا میں علف جو ہے وہ زمیر ہے اس میں بھی کانتا میں تا علامت مونس اور علف جو ہے وہ زمیر ہے اور کننا کنتا کنتما کنتو میتتا تماتم تی تماتن اور تونہ یہ سب زمیر ہے تو کانت میں یہ جو زمیر ہے وہ کانا کا اس میں ایامن جمیلہ محصول سیوز بن کر کانا کے خبر تو اصل عبارت کیا تھی کہ کانت تلکل ایامو کہ وہ دن تھے ایامن جمیلہ دن خوبصورت دن تھے وہ دن خوبصورت دن تھے آگے دیکھیں آگے بھی بہت سارے ہیں ورحمت اللہ وبرکاتہ